بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و محمد السلام علیکم میں تمام قومنین کی حکمت میں مولانی علیہ السلام سے ایک فرمان پیش کرنے جا رہی ہے امام علیہ السلام نیلچ الولادہ حکمت نمبر ایسٹس چھپیس میں انسان کی چھے حسدوں کے بارے میں تاجب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے تاجب ہے اس بحیل کے اوپر جو تیزی سے فقر کی جانب یعنی موت کی جانب جا رہا ہے اور اپنی زندگی نعمت ہونے کے باوجود غریبوں کی طرح گزارتا ہے اور جب وہ آخرت میں اللہ کا سامنا کرے گا تو وہ امیروں کی طرح حساب دے گا تاجب ہے اس کے اوپر جس کے پاس نعمت کی فراوانی موجودی رہے اس کے باوجود وہ بخل کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیرت ہے اس تقبر کرنے والے کے اوپر جو کل مطفا تھا اور آنے والے کل میں وہ میتہ یعنی مردار ہوگا جس انسان کا آگاہ نجاست یعنی مطفا ہو اور اس کا انجام موت ہو وہ کیسے اس دنمیانی جگہ پر حمول کرتا ہے کس بات پہ وہ نازہ ہے پھر اس کے بعد فرمایا لیکن مجھے حیرت ہے اس انسان کے اوپر جو مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کو انکار کرتا ہے جو دیکھتا لیکن ہر چیز خود بہت وجود بھی نہیں آئی اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور پھر بھی اس پیدا کرنے والے کا منکر ہو جاتا ہے امام علیہ السلام جو کی حیرت بتاتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر حیرت ہے جو روزانہ موت کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں نے مرنا ہے میں نے نہیں مرنا ہر روز ایک چیز کو دیکھنے کے باوجود وہ فراموشی ہے وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو اور اس چیز کو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سمجھتا ہے تو ایسے انسان پر حیرت ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سمایا مجھے حیرت ہے اس انسان کے اوپر جو پہلی دفعہ اٹھائے جانے کو دیکھنے کے باوجود دوسری دفعہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے پہلی دفعہ اٹھایا جانا یہ دنیا انسان آدم سے ہستی میں آیا ہے وجود ہی نہیں رکھتا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اور وہ وجود میں آ گیا تو وہ قیامت کا انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ جانتا ہے کہ اس کا مون اس کا گوشت کچھ تو اس کے وجود سے مرنے کے بعد زمین کی اندر یا پھر آگ میں جلنے کے بعد باقی تو رہے گا نا ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل ہی صفر ہو جائے گا تو جب انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا اور اٹھایا جیا ہے اور وجود میں آ گیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری دفعہ اس کو نہ اٹھایا جائے یعنی قیامت نہ آئے آخری حیرت امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کچھ انسان کی بنا جو بقاہ کو چھوڑ کر دائنی کو چھوڑ کر پناہ یا کچھ دیر آگتی کی روز تیچھے باگتا ہے جو جانتا ہے کہ آنے والا وقت انشانتہ حکمان رکھتا ہے کہ قیامت ہے اور قیامت کے بعد آخرت ہے یہ جاننے کے باوجود کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے جزا اور سزا کا سلسلہ ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جاننے کے باوجود آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے معاملات جو آرخو ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہیں اس کے اوپر خود مختار ہو جاتا ہے اللہ ہم سلی اللہ محمد و حمد بحجیل فارجہ اے میری پاک فرمجل میری سمیت مومنین اللہ ہاتھ محمد و حمد آمین محمد و حمد